اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز آج میں موجود ہوں UC7 اور انگی ٹاؤن میں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں بہت سارے مسائل ہیں مطلب کوئی ایک دو نہیں ہے بہت سارے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شو کے سٹارٹ میں ہی خواتین ساری میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ یہاں کی جو عورتیں ہیں جو گھر میں رہتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے اکثر میرے شوز پر آپ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات زیادہ ساتھ ہوتے ہیں پر آج ساری عورتیں گھروں سے نکل آئی ہیں اور وہ خود بتانا چاہتی ہیں کہ وہ کتنی مشکل برداشت کر رہی ہیں وہ کتنا زیادہ پریشان ہے آج وہ میں ساتھ موجود ہیں میں سب سے بات کروں گی تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ یہاں کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو انہیں اتنا زیادہ پریشان کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام خوش رہو بیٹا مسائل ایک ہو تو میں بتاؤں بے نجیر کلونی ٹینٹی محلہ اور اپنا یہ کیا نام ہے رحمت چوک اس جگہ کے ایک تو گھٹر بہت مسئلہ مسائل گھٹر کا ہے جو ہماری عبادت خراب ہو رہی ہے دوسرا ہم پانی خریدتے ہیں میٹھا پینے کے لیے پانی نہیں آتا لائنوں میں نہیں آتا ہے جب سے نالا کا چکر ہوا ہماری پانی گائب ہو گئی دوسرا بے نجیر کلونی سکر خان کا باڑا جو ہمارے ہیں چار مہینے سے پرابنل ہو رہا گیس کا ہلکا 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 اور اب بیس دن سے ٹوٹل بلکل ختم ہو چکا گیس ہائی نہیں ہے گیس بلکل ہی نہیں آرہی بلکل نہیں ہے تو آپ لوگ کیا سلینڈر یا لکڑیاں کیا بنا 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 کہ یہاں ختم ہو گئی آپریشن ڈاکٹر نے دے دیا آپ اپریشن کر آئیں اب بتائیں بیٹا کیا مسئلہ کا حال ہے کس طرح سے مصیبہ سے یہ پرسانی سے نکل سکتے ہیں تو میرا مسئلہ آپ بن کر آئی ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے مسئلے کو حل کر دیں اچھا اب مجھے بتائیں یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ رہتے ہیں وہ کیا دہاڑی پیشہ لوگ ہیں یا نوکری کرتے ہیں یا کس طرح نوکری پیشہ بھی ہے دہاڑی پیر بھی ہے اب پندرہ ہزار تنکھا ہے اس میں پانی بھی خریدو پینے کا لکڑی بھی خریدو چولے کے لیے اور گٹر لین مجید بلا کے بھنگی سے بھی سفائے کرو ہمارے کو نوبت تیسی آگی کہ روڈ پہ ہمیں لاخرہ کیا گورمنٹ نے ہم کہیں کریں رہے ہم ایک وقت کھا رہے چار وقت کا دو وقت کا سوچتے رہتے ہیں روز کا خرچہ اچھا خاصا ہوتا ہوگا ہاتھ کھینچ کے بھی کتنا ہو جاتا ہے روز کا پندرہ سو سولہ سو اس طرح کا ہو جاتا ہے اتنکھا آتا ہے پندرہ ہجان تھوڑا تھوڑا اگر بنائیں کوئی اچھی چیز بھی نہ بنوائیں تب بھی پندرہ سو کھاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں اچھی چیز ہم خواب میں بھی اپنی سو سکتے ہیں ہمارا وہ حال ہو گیا ہے تقریبا ابھی ہو گیا تقریبا میرے گھر میں اکیس دن ڈال اور سبجی کے علاوہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں دے اتنا خرچہ اتنا خرچہ پہلے ہی تو ہزار پندرہ سو میں تو بریانی بن جاتی تھی گھر میں ایسے ہی ہوتا ہفتے میں ایک دن اتوار کو ہر حال میں بریانی کھاتے تھے جو ہمارے کو چار مہینے سے گیس مہیا نہیں ہے بلکل کوئی فرم نہیں ہے پینے کی پانی نہیں ہے اور ہمارے گٹر لین اور نالا اتنے ہی ہمارے کو یعنی کی تکلیف دے رہے ہیں بس یہ مسئلہ آپ حل کر آئے ہیں یہ تو ہمارے سابیر بھائی ہیں جو ہمارے گٹر لین کا بھی مسئلہ تھوڑا بہت ٹھکی ہے پانی کے بھی تھوڑا پرابلم ٹھکی ہے مگر اب ان کے بھی بس میں نہیں ہے اچھا اس ایریے کا جو مسئلہ ہے جس کے لیے آج ہم آئے ہیں گٹر لین کا یہ کہہ رہے ہیں سیورج کا نظام یہاں پر ٹھیک نہیں ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی یقیناً مشکل ہے میں بھی آئی ہوں بڑا کچھرا گن کیچڑی ساری چیزیں ہیں گیس بیس دن سے تو بلکل نہیں آرہی ہے اب اگر بیس دن سے گیس نہیں آرہی تو یہ کھانا کس طرح سے پکایا ہے ان کو یہ ایک بڑی بڑا ایک مسئلہ ہے پینے کا پانی میٹھا جو ہے وہ ان کے گھروں میں نہیں آرہا وہ بھی یہ لوگ خرید کے لے کے آرہے ہیں اتنی مہنگائی میں اگر یہ چیزیں ان کو گھر میں مل جاتی ہیں تو پھر تھوڑا سا ان کے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے گا اگر یہ چیزیں ان کو مل جاتی ہیں اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم السلام کیا کہنا چاہئے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہماری جو گیس کا مسئلہ تھا جب تک یہ بریچ کے نیچے جو گیس کا لائن تھا ہماری لائن آ رہی تھی لیکن اب تقریباً یہ بیس دن پچیس دن ہو گئے ہیں یہ کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لائنیں ڈسٹرپ تو نہیں ہوئی ایسی کی وجہ کر ہو گئی ہے اپنا بیس دن ہو گئے ہیں کوئی گیس نہیں کچھ نہیں اتجاج کیا سب کچھ کیا آج سے کتنے دن بیس پچیس دن ہو گئے میں نے بتایا ہے نا اب جا کر جب ہم عمران اپنے ہماری علاقے کے رحمت چوکر علاقے کے جو چیرمن ہے عمران پیپوس پارٹی کے ذمہ دار ان کے پاس ہم گئے ہیں تو انہوں نے بہت ہیلپ کے ہماری بہت وہ بھی دور لگائے گیس کے آفیس میں ان کی جو ٹیم ہے عمران بھائی کی ٹیم پیپوس پارٹی کے جو چیرمن ہے ان کی ٹیم نے بھی بہت محنت کیے تو اب جا کر یعنی بیس پچیس دنوں کے بعد اب یہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور وہ بھی ابھی یعنی کنفرم یہ گیس کا کام ہو رہا بھی یہ ابھی گیس کا کام ہو رہا ہے کیونکہ ابھی جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم میں وہ گیس کہی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں لکڑیوں پر کھانا بنامنا ہے کہ برا حال ہو گیا ہے ٹھیک ہے آنکھیں وک ہو گئی ہیں چہرہ خراب ہوتے جا رہے سکین خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جس کے گھر پر نہیں یہ کرنے والے وہ بچھائی کیا کریں گے اور غریب آدمی کتنے دن باہر کا کھانا کھائے گا آپ بتائیں چیرمن آپ کے پیپوس پارٹی کے ہیں جی چیرمن ہمارے پارٹی کے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر چیرمن آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو جا کے اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں پھر وہ آپ کے لئے ایفرٹس آگے جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنی ایفرٹس کی ہے کہ آج آپ کا کام شروع ہو گیا ہے آچھا تو اب گیس جو ہے وہ نہیں ہے تو لکڑی ہیں سلینڈر آپ کیا یوز کر رہے ہیں میں ہمارے سلینڈر یوز ہو رہا ہے لیکن وہی ایک سلینڈر اتنا گیس اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اگر تین کلو بھی ڈلواؤ تو نہیں ہوتا اچھا یہ والی چیز ہوتی ہے کہ آپ سلینڈر یوز ہو رہا تو وہ والا کھانا پکانا جو جلدی پک جائے مطلب وہ والا نا جو چار پانچ گھنٹے میں پکتا ہے آپ ہی وہی ہے نا کہ ہم کچھ نکھا پا رہے ہیں وہی بس مکس کر کے ایسا کھانا بناو کہ مکس کر کے بس بنجھے ایک ٹائم پر وہی دو ٹائم کھا رہے ہیں اور صبح بچوں کے لی کتنی پرابلم ہو اسکول جانے کے لیے آپ دیکھیں بچے تو بھوکے نہیں جا سکتے وہ باہر کا کرنا نہیں چاہتے کتنا کھائیں گے ناشتہ باہر کا تو بہت پرابلم ہے بچوں کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے خواتین تو ویسے ہی ماری جا رہی ہیں ایک سلینڈر کا بھی لکڑیاں تو بس آج امران بھائی کے وجہ کہ یہ کام ہو رہا ہے انہوں نے آکے درخواست دی ہے امران بھائی نے تو یہ آج ہوا ہے آج ہم اس لیے یہاں آئے یہاں تھوڑا کام ہو رہا ہے ڈسٹ بہت زیادہ ہے مجھے تھوڑا سا پرابلم ہے ڈسٹ اللہ جی کی اس لیے تھوڑی سے میری ایسی ہو رہی کہ مجھے چھیکے بھی آ رہی ہے تو یہاں پہ بڑا کام ہو رہا ہے اچھا یہ میں ایک بات ان سے پوچھوں گی یہ کام ہو رہا تو اتنی ڈسٹ ہے یہاں پہ یا یہاں پہ ایسا ہی رہتا ہے ہم اسے ہی رہتا ہے بہت مشکل ہے آپ یقین کریں سانس لینا بہت مشکل آپ ہمارے گھری میں جل کر دیکھ لیں گلی میں گٹر کا پانی بھر آباز دو دو میت ہو گئی ہمارے گلی میں لوگ جانے کے راستے نہیں مل رہے ہیں میت میں جا رہے تو گٹر کا پانی سے میت کس طرح سے جائے گی اسی طرح جا رہے ہیں نکل چکے جو ہر کٹر میں مٹی میں سب اسی طرح گٹر میں روپ پر سب جا رہے ہیں یہ یہ یہاں کے نجام ہے یہ حکمت کیا کر رہی ہے کوئی یہاں کرباریس نے سب لباریس کے طرح چھوڑ دیا ہم لوگ کو ہم لوگ کو لباریس کے طرح کہ گیس بان بجلی آ رہا ہے تو آٹھ ہزار دس ہزار بیل بیل زیادہ آ رہے ہیں زیادہ اتنا بیل ہم کہاں سے بھریں گے گھر میں کمانے والے کتنے ہیں ہمانے والے تو دو ہے لیکن اس پر بھی ہمارے پورا نہیں ہو رہے ہیں چھوٹے بچے ہم لوگ آٹھ ہفراد ہیں اب آپ آٹھ ہفراد کا بتا ہے کھانا دیں یا پڑھائی کے بیل دیں یا ہم گھر کا بجلی کے بیل بھر ہیں یا گیس ہم بھروایا کھانا کیا کیا کریں گٹر بھنگی آتا وہ بولتا دو سو روپیہ چاہیے جب آئے گا وہ بنانے کے لیے دو سو روپیہ ایک گھر سے گھر سے دو دو سو روپیہ لیتا ہے کتنے گھر ہیں ویسے گھر تو تقریبا یہاں تو تیس چالیس گھر ہے گلی سے پیسہ لیا جاتا لیکن وہ پھر بھی کام نہیں ہوتا تین دفعہ بنا کے گیا ہے لیکن وہ کام نہیں ہو رہا ویسے کسی نے صحیح کہا تھا عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں میں مانتی نہیں تھی آج میں نے دیکھ لیا عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں میں کب سے بول رہا ہوں کہ چھپ ہو جائے مسئلہ دکھا سکو پر عورتوں نے کہہ دیئے کہ باتیں اتنی کرنی ہے کہ کام کی بات آگے نہ جائے مہربانی کریں کام کی بات ہمیں آگے کرنے دیں پھر اس کے بعد میت نے وہ دیکھا کہ گیس ہم لوگ سیلنڈر بھر آ رہے دو دن میں ختم ساڑھے چھے سو کا گیس دو دن میں اچھا دو دن میں کتنے کی گیس استعمال ہو رہی ہے دو کلو گیس دو دن میں دو کلو گیس چھوٹا سیلنڈر بھر آ رہے وہ دو دن میں ختم جسے نہ بچے کا فیٹر اوبر رہا ہے نہ بچے کا دودھ گرم ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا کھانا پکتے پکتے گیس ختم ہو جا رہا مرد زوب پہ ہم لوگ جائیں عورتیں لہن لگا کر گیس بھر آنے کے لیے مشکل ہے بہت زیادہ یہ کیا نجام ہمیں یہاں پہ کوئی حکومت یہاں پہ نہیں ہے سب کو اللہ کا جاب پڑے گا اس طرح سے ہر حکومت کو اللہ کا جاب پڑے گا جس طرح ہم لوگ کا فقیر بنا دیا وہ خود فقیر روٹ پہ بند کر جب گیس ختم ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا تو دل سے کیا باتیں نکلتی ان لوگ کے لیے اور کیا نکلے گا ساڑھے تین ہزار کا تین ہزار کا ٹنکر گر آئے ہم لوگ ناجیم یا کونسلر کوئی بھی کیوں آئے ہمارے لئے چھوڑ دو لبارس کا طرح یا تو ایک بم گرا کے مار دو ہم لوگ کو روٹ پہ کیوں رکھے ہم لوگ ہم لوگ کے مسئلے کا حل ہو جائے سب کا یہ گھٹ گھٹ کے جندگی نہیں چاہیے ہم لوگ کو کوئی بھی نہیں سننے والا ہم لوگ کو لبارس کا طرح روٹ پہ چھوڑ دیا سب بھیکاری بنا کر کے ٹھیک ہے آج یہ یہاں کے سارے مسائل آپ کو بتائے جا رہے ہیں عورتیں ساری میری یہاں کی جو ایریے کی عورتیں وہ سب گھروں سے باہر نکلے ہیں پردے دار ساری پردے دار عورتیں جو یہاں پہ موجود ہیں پر اپنے مسائل کی وجہ سے باہر نکلی ہیں ہماری آواز یہ ہمیں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں تاکہ یہ لوگ سکون سے اپنے گھر میں اپنی زندگی گزارے اگر مہنگائی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے تو اس پہ تو بعد ہم بعد میں کریں گے پر یہ جو گیس اور یہ پانی یہ سڑکے یہ گلیاں یہ سیوریچ کا نظام یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ کر دیں مہنگائی کی بات تو پھر وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے وہ تو کرنے کا مقصد ہے کہ اولد جائے ہم لوگ تو یہ چیزیں اگر آپ ان لوگوں کو دے دیں گے تو کم اس کم یہ سکون کا سانس تو لیں گے جو یہاں سانس لینا واقعی بہت مشکل ہے لیتے ہیں گریک ملتے ہیں گریک کے بعد ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز میں اس طرف آتیوں سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم دیکھئے ہمارے ہی نہ گیس ہے بیس دن سے نہ گاٹر کا لائن سہی ہے نہ روٹ سہی ہے مچھر اتنا لگتا ہے نا رات کو ہم لوگ سو بھی نہیں سکتے ایک تو ہماری سوہر پالیس مار دیا نو سال سے بیس نامار باتھلا باتھا یہ میں گیس کہاں سے لاؤں گی لکری کہاں سے لاؤں گی سلینڈر کہاں سے لاؤں گی ہمارا تو کمانے اللہ کوئی بھی نہیں ہے دو میابی بھی ہے کمانے اللہ بھی نہیں ہے گھر کا کرایا دیتے ہیں بیجلی کا بیل اتنا آرہا گیس کا بیل اتنا آرہا گیس نہیں ہے بیل آرہا دوسری بات بیجلی اتنا کم چل بیل آرہا نو ہجار آرہا دس ہجار آرہا بندہ کہاں سے دے گا بھائی کہاں سے پڑا کرے گا کھائے گا کہاں سے تین چار دن سے ہم لوگ بھوکا رہے ہیں بھائی اس کیا ہے حکومت چور نہیں ہے تو کیا ہے حکومت باقی چور ہے یہ ملک کا ہمارے ملک کو بیجلی چاہیے ہمارے روز سہی کرے پانی چاہیے یہ حکومت جدی کرے گا تو اچھا ہے نہیں حکومت نہیں کرے گا تو حکومت پھڑا حکومت چوڑ ہے سمجھے آپ بس ہماری یہ گجیس ہے بھائی ہمارے گیس چاہیے ہاں ہم بہت پریسان ہیں بھائی بہت بہت شکریہ گیس کے لیے اب ہم بھی ادھر آئے ہیں کہ ان کی گیس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے کراچی کی جین علاقوں میں گیس نہیں ہے ان علاقوں میں گیس دی جائے تاکہ وہاں کے لوگ ان کو یہ مشکل کم ہو جائے اس طرف آتی ان سے بات کرتے ہوں کیا کہنا چاہیں گے گیس کے لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں ایک مہینے سے ہمارے یہاں بھی گیس نہیں آرہی اب جائے چھوٹے بچے صبح سکول جاتے ان لوگوں ناشتے کے لیے وہ سلینڈر وغیر آن کرتی ہوں تو کبھی گیس ہوتا ہے تو روٹی ملتا ہے آچانا ختم ہو جاتی ہے بچے ویسے ہی بھوکے چلے جاتے ہیں سلینڈر سے ڈر بھی لگتا ہے جیسے ہاتھ سے ہوتے ہیں زیادہ ہو چکے ہیں ہمارے طرف کافی ہاتھ سے ہو چکے ہیں ان کیا کرے ہیں مجبوری ہے لکڑی کے چلے میں ہماری علاقے میں کوئی ہوا ہے ہاتھ سے ہاں ہماری علاقے میں بھی ہاتھ سے ہوئی ہے اور لکڑی کے چلے میں بھی پکا چکے ہیں اس میں پکا کر دیکھ چکے ہیں پریشان ہو گئی سلینڈر میں بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے لکڑی جلانا پھر آر گھر کا اشر ہو جاتا ہے ہاتھ پیروے سے بچوں کو بھی ٹائم لگتا ہے روٹی دینے میں تو دیر ہوتی ہے بچے ایسے ہی چلے جاتے ہیں بکے سب پریشان ہیں ڈیوٹی والے ڈیوٹی جا رہے ہیں تو بکے چلے جا رہے ہیں دائر یہ گیس ہوگی تو بنا کر دوں گی یہ ایسی نہیں ہے سلینڈر میں کبھی ہوتا ہے کبھی اچانک ختم ہو جاتی ہے یہ پریشانی بدبو والی پانی آتی ہے وہ الگ پریشانی ہے وہ ہم لوگ پانی ابھی ٹینکی میں ڈال رہے پانچ منٹ کے اندر وہ پانی بدبو آنا شروع سارا پانی گندا سارا پانی گندا بلکل پریشان وہ پانی پھر ہوئی خالی کرو پھر انتظار کرو ساف پانی کرو ڈرم رکھے ڈرم میں ہم لوگ ساف پانی جب آتا ہے تو ڈرم میں برتے وہ بھی کوئی پتہ نہیں کس وقت گندا دے دے بار بار چیک کرنا پڑتا ہے بار چیک کرنا ہر دو منٹ میں چیک کرتے رہو پریشان گیس کے لے کر تو پریشانی ہے آئے رہے نہیں ہے بلکل بھی اور ابھی ان لوگ کام کروارے دیکھو اللہ مالک ہے کہا تو جا رہا دے دیا جائے گا کس وقت دیتا ہے یہ نہیں پتا میں اس کی ویسے ہم لوگ کافی پریشان ہیں گیس کا لے کر اور گندے پانی سے تو ہے یہ پریشان کیونکہ روزہ نماز اب تو پتہ ہے اگلے میند سے رمضان کتنی پریشانی وہ وضو نہیں ہو سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا بندہ ہے اور ٹنکر ڈلانا کتنا مشکل کام اتنی مہنگائی ہے سیلری کتنا بہنی ہے بس ہزار سیلری ہے ایک بندہ کام کرنے والا اور آٹھ افراد کھانے والا اب آپ سوچیں کتنی پریشانی ہے مہینہ نکل جاتا ہے مہینہ نکل جاتا ہے نہیں بہت پریشانی ہوتی ہے کیا کروں بس چلاتی ہوں کسی طرح بچے پڑھ رہے ہیں کسی مہینے میں ہوتی ہے کیا کروں لیکن گھر تو چلانا ہے بچوں کو لے کر چلنا ہے پریشانی سیلری بھی بڑھ رہی نہیں ہے بس ہزار میں بس چلاؤ فیملی مہینگائی ہو رہی ہے سیلری نہیں بڑھ رہی نہیں بلکل بھی نہیں اس لے کر یہ سب کے ویدے سے کام لکھ بلکل پریشان ہے کیونکہ دیکھو نا باہر سے یہ ایکسٹر خرچہ آگیا ہے ہمارے لیے پہلے گیس آتی تھی اب گیس نہیں آگیا یہ ایکسٹر خرچہ ہے کہاں سے بندہ سیلرنڈر بھروا ہے تین سو بیس روپیہ سیلرنڈر ہے ایک دن میں ختم ایک دن میں ختم کرو ایک کلو ایک دن میں ختم پھر دوسرے دن براہو بھی ختم اس طرح ہوتی ہے اچانک اچانک ختم ہوتی ہے جو بھوکا بندہ رہے انتظار کرے گیس کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ پریشانی ہے ماہ یہ ختم بہت بہت شکریہ اب میں اس طرف آتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گی بیٹا چار مہینے سے گیس نہیں ہے کرایہ کا مکان گیس نہیں ہے لکڑی خریدنا کھانا پکانا اتنی پریشان کرایہ کتنا ہے آپ کا گھر کا دس ازار کرایہ کا کب سے ہیں کرایہ پہ یہاں پہ بہت دن سے بٹا گھر نہیں خرید سکے اب گیس کا مسئلہ گیس خریدے لکڑی خریدے بھوسی خریدے اب اتنا پریشانی ہے کہ ہم کیا بولے کبھی پانی کا مسئلہ کبھی بلی کا مسئلہ کبھی گیس کا مسئلہ گیس لگتے چار مہینے سے مسلسل مسئلہ لکڑی خرید کھرید کے بٹا بھی میرا گھر یہاں قریب آپ چلیے ہم دکھاتے ہیں لکڑی بھی دکھائیں گے چولا بھی دکھائیں کتنے گھر میں افراد آپ کے ساتھ آدی ہیں ساتھ آدی ہیں کمانے والے کتنے تین ایک بیٹی ہے اس کا شادی کر دی ہیں وہ اپنا الگ پکاتی کھاتی الگ رہتی ہمارا دو بیٹا ہم اس کو لے کے رہتی ہیں پورا ہو جاتا ہے مشکل ہوتی ہے بہت مشکل بیٹا بہت تکلیف بیٹا کیا بولے آپ لگتا ہے کہ اپنا گھر کبھی لے سکیں گے اتنی مہنگائی میں جمع ہو جائے گا روٹی کھانا مشکل ہے جمع کہاں سے ہوگا بیٹا آپ نے سمجھ سکتے ہیں ہر بات کو گریب آدمی ہے بیٹا آپ میرا گھر چلیے نا یہاں میرا گھر سامنے اچھے بتائیں بیس دن میں لکڑیاں یا سلینڈر یا کچھ بھی کتنے کا استعمال کر لیا ہوگا بارہ سو روپے ہفتہ بارہ سو ہفتہ لکڑی کا لکڑی کبھی سلینڈر سلینڈر بھی ڈالاؤ کبھی کچھ گرم بار بار لکڑی کتنے جلائے گا بندہ سلینڈر میں بھی کچھ پا چائے بنا لیا جود گرم کر لیا کچھ کر لیا کچھ کر لیا اب گریب آدمی کو پاس کہاں سے اتنا رقم آئے گا کہ سلینڈر بھراتے رہے گا یا لکڑی کھریدتے رہے گا کیا کیا کام کرے گا بٹا کرایا دینا ہے کھانا ہے ڈاکٹر ہے ہکیم ہے ہر کچھ ہے نا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ توڑا میں اس طرح آتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے بس گیس کے حوالے سے کہنا ہے مہنگائی تو ویسی انسان کی کمر تو رکھی ہے انسان تو بلکل مفلوز ہو کے رہ گئے کیا انسان بچوں کو پڑھائے کیا پیٹ پالے کیا گھر کے خرچے چلائے سب کو لے کے چلنے لیکن حکومت تو عمام کی سننے کو تیاری نہیں آپ کے میاں کیا بھائی فادر جو بھی ہیں گھر میں ان کی کتنی سیلری کتنی سیلری ہے اپنا گھر ہے نہیں رینٹ ہے رینٹ ہے گھر کا رینٹ بھی اسی میں سے دیتی ہیں گیس بھی اسی میں سے دلواتی ہیں پانی بھی اسی میں سے لاتے ہیں میں تو لکڑی پکا رہی ہوں لکڑی بھی خرید کیا لاتی ہوں گی نا یہ کہ سرینڈر سے کچھ کم پڑ جاتا ہے اس میں لکڑی میں لیکن بہت مشکل کی زندگی ہو گئی ہے بائیس دن بائیس ہزار کس طرح سے چلتے مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے یہ ایک بڑا یقین کریں یہ بڑی تکلیف دے چیز ہے بائیس ہزار میں اتنی ساری چیزیں کرنا یہ ناممکن ہے بلکل ناممکن ہے بس ہمارے لی کسی صورت سے ہماری زندگی کا ایک ایک پیچ پلٹ رہے ہماری زندگی میں کوئی سکون نہیں کوئی خوشی نہیں بس زندگی گزر رہی ہماری اور اس پر ہمارے یہ گیس کا مسئلہ پانی کا مسئلہ بہت ایسے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ گیس کا تو حل ہو جائے گا ماج آپ کے لئے اسی لئے آئے ہیں یہ بھرپور شو چلائیں گے انشاءاللہ گیس کا مسئلہ تو حل ہو جائے ہم نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے علاقے میں کیا صورت حال ہے گیس پانی بجلی اپر سے گٹر کا اوبلنا ہے سیوریج کی بجے سے تو یہاں پہ مچھروں کی بھی آبادی ویسے ہی ہے وہ الگ ایک شام ہوتے ہی مچھر ہو جاتے ہیں شام کے عدین میں بھی کارٹے ہیں مچھر مچھر بیمار بھی ہوتے ہیں بلکل بہت پریشانی کا سام کیچڑا گندگی ہے اس پہ مچھر مکھی ہیں یہ سائی چیزیں ہوں گی بلکل بس عوام بہت بہت شکریہ گندے پانی کا بھی جانے تو دو منٹ میں گندہ پانی آگیا تو پوری ٹائنکی ہماری گندی ہو جاتی ہے بل اتنے زیادہ ہیں انسان پانی کو پھیک ہے پانی بھر ہے کیا کیا کرے مشکل ہے بہت ٹف ہے بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جو بلکل اس علاقے میں کھڑے ہو کے میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہاں آتے ہیں مجھے دسٹ الالرجی سے فلو بھی شروع ہو گیا ساس لینا بھی مشکل ہو گیا یہ یہاں کی سوغات میں لے کے جاؤں گے اپنے ساتھ آج کہ یہاں کے جو یہ لوگ ہے یہاں کے جو لوگ ہے وہ ان کے بھی بچے اسی طرح بیمار ہوتے ہوں جیسے ابھی میں ہوئی ہوں وہ لوگ بھی اسی طرح یہ تکلیف فیس کرتے ہوں کہ روز کرتے ہوں کہ میں بھی اسی طرح آج تکلیف میں ہوئی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو یہاں کا اگر کام ہو جائے تو تھوڑا ان لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی کیا کہنا چاہیے بلکل صحیح اور ان کی طرح جیسے اور بھی علاقے ہیں وہاں پہ لوگ بنا رہے ہیں یہاں پہ کوئی میئر کوئی کونسل کوئی ہے نہیں الیکشن کے ٹائم میں تو یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ الیکشن ہے وہ ترازو کو دو تو بلہ کو دو ان کو دو بہرل میں پولنگ بوت پہ بیٹھی بھی دی تقریباً اپنے کافی لوگوں کو جو ہے ترازو کے طرف لیکن کسی کا کوئی نہیں جب ان کا کام نکل آپ بلے کی طرف نہیں گئیں بلہ ترازو جانے دونویں جیتے ہیں لیکن ہمارے پولنگ بوت سے یہ ایلیون کیا نام ایلیون سی زیڈ ایم سی کے پاس تو کہنے مقصد یہ ہے کہ ووٹ دو ووٹ دو جب سب لوگ جاہر سے جان پہشنان والے کا بندہ یہی بولا کہ یہ لوگ کچھ کریں گے جب ان کو ووٹ مل جاتا ہے تو کیا کچھ یہ تین چار پانچ گلی ایسی ہے چوتھا مینہ گیس کو رہے لکڑی سلنڈر میں لوگ بنا رہے سیبرش کا بھی مسئلہ ویسی ہو رہے دیکھ لیجے سارا گھر میں مچھر گندگی ویسی ہو رہی ہے اب ظاہرے بندہ اتنی محنت سے کام آتا ہے کلر والر کرا گھر میں لیکن لکڑی میں بنا بنا کے پورے گھر گھر کالا ہو گیا ہوگا بے کل بے کل گھر برطن ہر چیز کہنے ہشار بار باد ہے برطن دونوی تو بڑا مشکل ہوتا ہے لکڑیوں پر جو کھانا پکتا ہے ابھی دوتے دوتے آ رہی تو بہت گندگی ہو رہی حصے زیادہ تو کم سے کم گیس کا مسئلہ ایک تو کوئی نظام میں آگا صحیح نہیں ہے یعنی کہ ابھی یہ بنظیر کے علاقے زیادہ خراب ہے آگے جو ہے پتنی عمران خانے آگے کی طرف وہ ٹین ٹی محلے میں وہاں پہ بھی روڈ وغیرہ صحیح بن ہے گیس کا پرابلم ہوا ہے لیکن کام ہے ہماری بنظیر والا جو محلہ ہے وہ صحیح کام نہیں ہو رہا اور جو امنان والا محلہ ہے اس میں کام ہو رہا ہے یعنی کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کسی حکومت کسی کو کام نہیں کرنے دیتی دیکھیں اپنے محلے میں ہو نہیں رہا دوسروں کے محلے میں ہو رہا ہے جیسے مارکیٹ اقبال مارکیٹ ہے یا اسلام چوک ہے یا اس سے آگے نشان حیدر پانچ نمبر پہ جائیے بارہ نمبر کی طرف جائیے تو وہ سب ایریا میں گلی وغیرہ صحیح بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں کا ایسا خستہ آل ہے ہم لوگ تقریباً انشاءاللہ یہاں بھی بنے گی یہاں پر ہے لیکن آج تک یہ گلی ہے دیکھیں دروازے کے سامنے اتنا گندہ ہے پانی سیبریس کا سارا گٹر کا پانی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں اب زہر رمضان بھی آنے والا ہے لوگ ایسی آنا جانا کریں گے بہت بہت شکریہ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچھی کی آواز اچھا تھوڑا سے یہ بتائیں اب اگلے مہینے رمضان آ رہے ہیں تو یہ جو معاملات یہاں کے اتنے خراب ہوئے ہیں نہ آپ کو میٹھا پانی مل رہا ہے ساف پانی گیس کا بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا گیس کا مسئلہ تو یہ سارے مسائل ہیں رمضان میں اللہ نہ کرے اگر یہ مسئلے رہے تو پھر آپ کو اور کتنی مشکل ہوگی ہم رمضان کے حوالے سے بہت پریشان ہیں خاص طور پر ہم رمضان کا ہی سوچ گئے ہیں کہ ہمیں سہری میں پرابلم ہوگی افطار بنانے میں ہماری پرابلم ہوگی ہمارے بچے روزہ رکھتے ہیں کس طرح ہم افطار کروائیں گے سہری کروائیں گے ہم اس یہ گیس کے لیے بہت ہم پریشان ہیں مسائل جو ہیں ہمارے بہت سارے وسائل کم ہیں شوہر کا آمدنی کم ہیں قرائے کے مکان میں ہم رہتے ہیں اگر ہمارے گھر والگی آمدنی بائیس ہزار روپے یہاں کی رینڈ دس ہزار ٹویل تھوزن ہے ٹین تھوزن تو یہاں پہ قرائے لیتے ہیں لوگ بارہ ہزار ہاں بلکل تو ہم بچوں کو اس میں اچھی تعلیم دیں نہ دے سکرے نہ اچھی خوراک حاصل دے سکرے معیہ کر سکرے بچوں کو بچے اگر بیمار ہو تو ہم یہاں تک مہینے کے اینڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوا بھی نہیں لاز سکتے بچے بیمار پڑ جائے تو ہم ایسی رکھتے پیناڈول یا کچھ بھی گھرد پہ جو گھرد پہ دوائیے وہ دے دیتے ہیں کیونکہ ہماری یہاں ڈاکٹر کی فیز بہت سے آتا ہے تو ہم بس یہ ہمارا گیس کا مسئلہ ہو جائے ہم بس یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم از کم ہماری عبادت تو اچھی گزر جائے ٹھیک ہے یہ رمضان کے لیے بڑا پریشان ہے کہ ہماری عبادت اچھی گزر جائے گیس اگر مل رہا گا تو افتار اور سہری میں ہمیں اتنا پرابلم نہیں ہوگا تو بس یہ رمضان آنے والے تھوڑا ان لوگوں اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے مسئلہ حل کر دیں گے تو رمضان میں کم از کم ہی اپنی عبادت سکون سے کر سکیں گے ان کو زیادہ ڈسٹرابنس رہی ہوگی میں اس طرف فاتح ان سے بات کرتی کیا کہنا چاہیں گے میں ہم یہاں پہ چار مینے سے گیس نہیں ہی اور ہتنا ماضی حالات بھی ملوں کا بہتن نہیں ہے کیونکہ میرے شوہر کارمیس میں کام کرتے ہیں تین مہنے سے بیٹھے میں دو بچے ایک بیٹا رکشہ چلا دو بڑے کے آئے دن کھڑا رہتا ہے وہ رکشہ کیوں کھڑا رہتا ہے وہ کام دیں پیٹرول وہ ڈیزل مہنگا پیٹرول مہنگا سینجی مہنگا امیئے نہیں ہیں اس پہ بچتا نہیں بیو بچے والے بچے سب شادریش ہوتا ہے پھر پلس دوسرے بیٹے کا بھی کام نہیں ہے سلینڈر جلو لکڑی جلو چار مہنے سے بہت زیادہ ملک پریشان ہیں گٹر لائنی سے بولے پانی سے بجلی کا شکر علم دلی ہمارے کے طرف لائٹ ہے مگر بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ افورڈ نہیں کر پاتے بجلی کا بل تو بھر دیتے ہیں شکر علم دلی مگر بعد میں ہم لوگوں بہت چاہتا ہے بچے والے کتنے آ جاتا بجلی کا بل بجلی کا بل ہم لوگوں کے طرف تو ابھی گرمی جیسے شروع ہوگی جنڈرائی کا بائیس ہزار بیس ہزار اٹھارہ ہزار انیوٹ اتنا پھیک ہیں کہ یہ لوگ لگتا کہ مل فیکٹری چل لگ تو آپ لوگوں کے گھر میں چلتی کیا کیا چیز دو بہو ہیں اوپر نیچے مطلب ایسی بھی ہوتا ہے کیا کیا چلتا ہے نہیں نہیں ایسی نہیں پانی آتا اس لئے میں پانی کا موٹر چلتا ہے دس بار بپنکہ چلتا بس اس کے لعبہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے آپ کی ساری مسئلہ ہوگی بیٹا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بار بار بات کرنا آپ سب لوگوں سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے بہت پریشان انشاءاللہ حل ہو جائے گا رمضان سے پہلے انشاءاللہ ضرور حل ہوگا ہمارا بھی آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا یہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے تاکہ آپ لوگ رمضان میں سکون سے اپنی سہر و افتار کریں اپنی عبادت کریں اپنے بچوں کو بھرپور سہری اور افتاری دے سکیں آپ کیا کہنا چاہیں گے گیس کی پرابلم تو بہت زیادہ ہے یعنی بھی بجلی وغار پھر بھی لے کر منیج کر رہے تھے ہم لوگ لیکن گیس کی پرابلم اتنی زیادہ ہو گئی کہ دس دن تو گھر میں چولا ہی نہیں جلا کھانا ہی نہیں بنا ابھی یہ کہ تین دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ سلینڈر یوز کرنا شروع سلینڈر بھی ایسا ہے کہ دو دن میں ختم ہو جاری ہے گیس کا بل تو پھر آتا ہے پھر بھی اگر گیس نہ آئے گیس نہ آئے تو بھی بل آرہی ہوتی اور ہم پھر کر رہے ہوتے ہیں اور پلس یہ کہ یہ ایک تو پرابلم ہو گئی ہے لکڑی جلا تو ایک پرابلم ہاتھ کے وہ کنڈیشن ہو گئی ہے کہ بس وہ نے کالے پڑ گئے ہیں یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ ذرا دکھائی گا ان کے سارے ہاتھ سکن ناخون سب کالے ہو گئے اور یہ لڑکیاں ذرا ہاتھ اور پیر کا زیادہ خیال رکھتی ہیں عورتیں خواتین زیادہ اور وہی ان کے لکڑیاں جلا جلا کے خراب ہو چکے آنکھوں میں بھی تو دھویا جاتا بہت پرابلم ہو رہی آنکھوں میں دھویا جا رہا ہے پلس دل کو دل نہیں کرتا کھانا بنا لیکن مجبوری ہے بچوں کی وجہ کھانا بنانا ہوتا ہے موڑی نہیں ہوتا کسی وقت کھانا بنا اور کبھی اس کا بس اس وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں میں لکڑی پہ نہیں کھانا بنا رہی اگر اچھا خاصا پیسہ کماتے تو ہم روز سلنڈر بھرواتے مجھے لکڑیاں تو نہ بنانا پڑتی یہ والی لڑائی ہوتی ہے کیا اس وجہ سے گیس کی وجہ سے بہت لڑائی ہو رہی میرے محلے میں تو ایسا ہے کہ ہزبن نے بیوی کو بہت مارا ہے کیا اس کی وجہ سے گیس کی وجہ کر کہ لکڑیاں جلا کے کھانا بنا میں سلنڈر بھی ڈلواؤں گا اتنے مینج نہیں کرتا ہوں بیوی نے کیا کہا بیوی پیشاری مارک ہاں ہی گھر سے باہر نکال دیا بیٹھے رہی باہر پھر بچے نے اندر کیا پھر دوسرے دن کے دونوں کے پیرنٹس آئیں پھر فیصلہ وغیرہ ہوا اب ان کے دو دن پہلے سلنڈر آئی ہے وہ بھی ان کے میکے والے ناکل جیت جو ہے وہ عورت کی ہوئی ہے جیت عورت کی نہیں جیت ہمیشہ مرد کی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ایسی ہوتا ہے کیا بات جیت مرد کی ہونی چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس گھروں میں مرد کے فیصلے اور مرد کے حکم چلتے ہیں وہ گھر آباد ہوتے ہیں صدا یہ میرا کہنا ہے کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے بات سنی ہے پر مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے اس کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہوتی ہے مرد وہی مرد کہلاتا ہے جو اپنی عورتوں کا احساس اس کے دل میں ہو اچھا تو یہ والے معاملات بھی ہو رہے ہیں کہ گیس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں میرے گھر میں بھی لڑائی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے ابھی تین دن پہلے سلنڈر لکڑیاں جلانے پہ جی جی ابھی تین بتاتا ہوں تو میں کیا کروں آپ لوگ بھی بجائیں کہ لکڑیوں پہ کھانا بنانا آسان نہیں ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی دھویں سے بھی تکلیف ہوتی ہوگی لکڑیاں جلانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی اب مرد ازراد بھی یہ کہ اگر میں اتنا کمار ہوں تو اس میں میں کس طرح سلنڈر بھروا ہوں دونوں اپنی جگہ رائٹ ہیں اب میں حکومت کو ایک ہی میسج دینا چاہوں گی کہ باقی تو باقی اب یہ دیکھیں لوگوں کی جو میریج لائف ہے وہ بھی اس وجہ سے ڈسٹراب ہو رہی ہے تھوڑا سا اگر آپ لوگ خیال رکھیں اور یہ چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ اجڑنے سے الگ الگ ہونے سے وہ لوگ بچ جائیں کیونکہ یہ وہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں وہ بڑی ہو جاتی ہے ایک جب لڑائی ہوتی وہ پھر اس طرح سے بڑی ہو جاتی ہے تو یہ گھر کے معاملات بھی ان چیزوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیے بیٹا کچھ نہیں شریف گیش آ جانا چاہیے گیش کا چلتے گھر میں پابلم ہوتا ہے سردیوں میں بتائیں پائشاہ بنائے تھے آپ نے کوئی اچھی مچھلی اور اس طرح کے کھانے وہ گیش پہ زیادہ گیش چاہیے بنائے تھے آپ نے بنائے تھے چہرے کی رونک دیکھ کے مجھے سمجھ آگے جب تک گیس نہیں رہے گا وہ لکڑی کے چولے پہے کا مطلب چار گھنٹا چڑھا کے رکھنا اب نہیں بنا سکتے بلکل بھی نہیں چار گھنٹے کے لیے مجھے چار گھنٹا بیٹھنا پڑے گا باقی سارے کام کون کریں گے بچے کریں گے چھوٹے بچے فجر کے ٹائم میاں جاتے جاپ پر ان کو صبح رات کی روٹی پکا کے دیتی کیونکہ صبح میں تو لکڑی جلتی نہیں اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے بچے صبح میں ناشتہ نہیں کر کے جاتے تین ٹائم پہ بچے کھانا کھاتے اس پہ بھی دو ٹائم دو کیونکہ لکڑی گیلی ہے تو کبھی گیس نہیں ہے تو کبھی بہت پریشانی ہے سلنڈر کے لیے پیسہ نہیں ہے ہم سلنڈر کہاں سے بھرے ایک تو آپ لوگ اتنی مہنگائی کر دی ہیں اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو کھانا مشکل ہو گیا ہے پھر ایک الگ سے ہمارا بجر ڈاؤٹ ہوتا ہے لکڑی منگانا ہے سلنڈر بھروانا یہ سب ہم کہاں سے کریں گے خدا رہا کچھ تو خیال کیجئے ہم لوگوں کے ساتھ آپ اتنی مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے ہو اور پھر اس پہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ مسائل ہے کہ گیس سلنڈر پانی پانی کا تو بلکل ہی نہیں ہے انتظام یہاں پر پانی آتے ہی نہیں ہے اگر آتا بھی ہے تو بلکل نالے کا پانی کہ اس کو کیا بھریں گے ہم لوگ کیا پییں گے خرید کے پانی خرید کے بجلی خرید کے گیس اب بل بھی ہم سارا جمع کرتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ بل دیکھیں ہم لوگوں کا سارا بل جمع ہے خدا رہا گیس کا کر دیں بچے صبح ناشتہ بھوکے جاتے لکڑی گیلی ہوتی لکڑی جللی نہیں ہوتی بچے کو کیسے بھیجیں گے اتنی آمدانی نہیں کہ ہم پاپا اور ڈبل لوٹی گھر کے اندر رکھیں بچوں کو ناشتہ دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک دن کی بات ہوتی تو ایک دن برداشت کر لے گا دو دن انسان کر لے گا لیکن یہاں بیس پچیس دن سے ہم لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں آپ ہمارے ہاتھوں کی حالات دیکھیں اور چہرے کے دیکھیں اس قدر گندے ہو گئے ہیں کہ میں تو بتا نہیں سکتے کہ ہم لوگ کس گندگی سے گزر رہے ہیں میں صرف آتے ہیں ان سے بات کرتے کیا کہنا چاہیں گے بیس روز ہو گئے ہیں تقریباً بیس دن ہو گئے ہیں یہاں پر گیس بلکل بھی نہیں ہے ہمارے گھر پہ پکانا جو ہے بچوں کو صبح ناشتہ دینا یہ کرنا اتنی مشکل ہو گئی ہے بچے تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا مشکل آتے ہیں لکڑی بچ پکا پکا کے ہاتھ کالے ہو گئے ہیں دھونا ہی عذاب ہے دیوار خراب ہو رہے ہیں اس قدر مشکل سے ہم لوگ گزرے ہیں پہلے پانی کا مسئلہ کیا کم تھا پہلے پانی جو ہے ہمارے آٹھ سال ہو گئے ہیں پانی جو بھی اب آتا ہے اس میں گندے نال کا پانی آتا ہے آگے رمضان آ رہا ہے وضو بنانا ہوتا ہے ہم لوگوں کو روزہ رکھنا ہے گیس کسی طرح ہم لوگ کب سے ہی پریشان آ رہے ہیں ہم لوگ گھروں سے نکلنا پڑی ہے گیس کے وجہ سے کیا کری ہے حالاتیں کوئی سنتے ہی نہیں ہے کوئی ہو نہیں رہے کروائی لکڑی میں وہ مہنگائی ہے الگ مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے بچوں کے فیصے ہیں وہ دینا ہوتا ہے کیا کیا انسان کرے پہلے تو مہنگائی سے ہم لوگ برداشت کری رہے تھے اب گیس بھی خود خید کے کریں حکومت پھر کیا کرے گی نا پاری حملوں خیدیں گیس ہم لوگ خید کے پکائے ہر چیز حملوں کریں عوام پہ اتنا لوڈ ڈال دیا ہے ان لوگوں نے ہم لوگ کے زندگی بلکل عجیران ہو کر رہے گئے یہ گھر کے مسئلے میں کہیں کہ نہیں رہے ہم لوگ علچ کے رہے گئے بچوں کے آگے پڑھانا ہے یہ کرنا یہ سب کریں کہ ہم لوگ گیس خیدتے رہیں لکڑیاں منگوائیے کریں 20 سال پہلے والے دور آگے جس میں ہم لوگوں کو لکڑی سے پکانا پڑھ رہا ہے جدید دور میں اور سب ملکوں میں دیکھیں کہاں سے کہاں دنیا آگیا آگئی ہم لوگ پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں دن روز بر روز لکڑی ہم لوگوں نے کبھی دیکھا تک نہیں ہے پکانا دیکھا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے اور اب ہم لوگوں کو اس سے کام کرنا پڑا ہے کیا کہیں سلینڈر کتنا بھروائیں کتنا کریں سلینڈر بھی تو گیس میں سستہ تو نہیں ہے نا سلینڈر بھی تو بات اتنا مہنگا سلینڈر دو دور میں ختم ہو جاتا ہے پھر وہی لکڑی پہ پکانا ہی پڑتا ہے نا بچے صبح بھوکے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر کھانے کا خرقاتے پکاتے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے پھر ٹوشن جانا ہوتا ہے یہ سب ہم لوگ کر رہی ہے پھر ان سب مسئلوں میں گھرے رہے ہیں ہم لوگ آگے رمضان آ رہا ہے ہم لوگوں کو کتنی پرشانی ہو رہی ہے یہ اندازہ ہے نہیں کسی کو بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز آج یہاں ساری خواتین گھر سے نکل آئیں انہوں نے سب نے آپ کو بتایا گیس کا یہاں پہ کتنا شدید مسئلہ ہے اس کی وجہ سے آج یہ لوگ سارے گھر سے باہر نکلیں یہ آواز ہم نے آپ تک آگے پہنچا دی ہے امید بھی یہی ہے میری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ آواز بھرپور آگے تک پہنچے اور امید اس لیے کہ جب آپ لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے جہاں جہاں جن جن علاقوں میں میں گئی ہوں اور وہاں سے مجھے جب کالز آئی ہے کہ یہاں کام شروع ہو گیا تو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ اگر اتنی گرمی میں اور اتنی مشکلات سے ان علاقوں میں آتے اور یہاں اگر ہمارے آنے کے بعد کام ہو جائے تو یہ سب سے زیادہ خوشی ہوتی تو مجھے اسی لیے زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں بھی گیس کا مسئلہ حل ہوگا جب یہ شو آن ایئر ہوگا انشاءاللہ تو اب تک کے لیے اتنی اپنی ہوسٹ آئینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ